موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم علی مصفی پروگرام آج ہدایت کے ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہم آج بارہ جنوری ہے تیس جمادی اثانی ہے تیس ربی اثانی ہے اور جھمعہ کا روز ہے میں پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں پور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد و علی محمد علیہ السلام کے خیر و رافیہ سے ہوں گے ہمارے پروگرام کا سلسلہ مختلف جہتوں کے ساتھ امت مسلمہ کے مسائل کو لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہو رہے ہیں اور روز ایک نئی جہد سے کوشش کرتے ہیں کہ علم اور آگائی کی اوپر بات ہو شعور کی اوپر بات ہو ملت کی بیداری کی اوپر بات ہو آج ہم بات کریں گے کہ عسکریت پسندی کی وجوہات کہ کیا وجوہات ہیں ان کی اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوگی کیوں جو ہے وہ ایک انسان ایک اچھے خاصے معاشرے سے جہاں پر جو ہے وہ تمام جو ہے وہ پیشے کے ادبار سے تمام ہی جو ہے وہ زندگی کے شعبے جو ہے وہ روہ دمہ ہیں مگر کیوں بعض لوگ جو ہے وہ عسکریت پسندی کا انتخاب کرتے ہیں کیا وجوہات ہوتی ہیں کس طرح سے وہ ٹریک ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں گے اور ان کی بنیادی وجوہات کی طرف جو ہے وہ جانے کی کوشش کریں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ غربت کی وجہ سے ہے جو ہے وہ بعض بیرونی ممالک کے جو ایڈنز ہیں وہ جو ہے وہ لوگوں کو ان کی غربت کی وجہ سے خرید لیتے ہیں بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ اس میں صرف و صرف تعلیم کا نہ ہونا ہے انسان کا جاہل ہونا ہے انسان کو شعور کی اس لیبل کی اوپر نہیں ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکے کہ کیا صحیح ہے اس کی زندگی میں اور کیا غلط ہے یہ دونوں جو ہے وہ ملی جلی رائے ہیں مگر جو ہم دیکھیں گے کہ کہاں سے جو ہے وہ دین کا بھی جو آغاز ہوتا ہے تو اس میں جو پہلی آیت آتی ہے اقراب اس میں رب کا لذی آتی ہے کہ پڑ اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا اور اگر ہم سرکار رسال المعب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی طرف غور کریں تو جتنا انفیسائز تعلیم حاصل کرنے پر علم حاصل کرنے پر کیا گیا ہے کسی اور چیز کے اوپر نہیں کیا گیا کہ تم پر واجب ہے کہ تم علم حاصل کرو ماں کی گوت سے اور لہت کی جانے تک ماں کی گوت سے لے کے لہت تک کا پوری زندگی کا جو سفر اس میں جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہمارا روز ہر آنے والا دن پچھلے گزرنے والے دن سے بہتر ہونا چاہیے یہ ہمیں دین سکھاتا ہے اور جو ہمارا دین ہے اسلام جو ہے دین حرکت ہے بلکل پریکٹیکل جو ہے وہ مذہب ہے اس ہی وجہ سے آپ اگر ان فرمودات کی طرف عمل کریں گے اور غور کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہی بلکل پریکٹیکل آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہونا ہے اور اسی سے جو ہے وہ آپ نے اپنی پوری لائف کو گزارنا ہے اور آپ کی زندگی ہی آپ کی آخرت کا فیصلہ کرتی ہے تو کیوں یہ سب ہمارے معاشرے میں ہو رہا اور خصوصیت کے ساتھ مسلم معاشرے کے اندر جس معاشرے کو تعلیم کا حکم دیا گیا رسالت مابنے واضح الفاظ میں مختلف جنگاؤں پر جو ہے وہ علم کے فضیلت کے بارے میں علم حاصل کرنے کے بارے میں اس کے ثواب کے بارے میں اس کی ضرورت کے بارے میں جو اتنا انفسائز کیا مگر پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ غربت بھی اور جہالت بھی جو ہے وہ اور شعوری جو معاملات ہیں بیدار نہ ہونا یہ تمام کیفیات جو ہے وہ تمام چیزیں مسلمان اقوام کے اندر زیادہ پائے جاتی ہیں تو ایک چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ ہم دکھائیں گے اس سے بات واضح ہوگی یہ پاکستان میں صوبہ سن میں گھوٹکی کی ہے جہاں پر گرینجرز کا نوجوان جاتا ہے اور وہاں پر بیشتر جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے آخری پیغمبر کون ہیں آخر زمان کون ہیں تو وہ جناب ابراہیم کو بتا رہے ہیں اس خدر پسماندگی ہے ذہنی طور پر بھی اور غربت بھی ہے جہالت اور غربت نے مل کے جو پورے معاشرے کا خلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے آپ دیکھ سکیں گے ابھی کچھی لحظات کے بعد وہ ویڈیو چل ایک منٹ ابھی بتاؤ آپ بھائی ابھی آپ بتاؤ ہمارا آخری نبی کون ہے چلو ہمارا آخری نبی کون ہے حضرت ابراہیم یہ پکی بات ہے پکی بات نہیں کہ ہمارا آخری نبی حضرت ابراہیم ہے یہ کوئی اور ہے نبی کون ہے آپ ملوی ہو قرآن پاک پڑھا ہے قرآن نہیں پڑھا ہوا کہاں رہتے ہو نماز پڑھتے ہو آپ کی یہ نمازیں کتنی کون سی نماز سنا ہوگا مجھے جو کہا پچھتا ہوں کوئی نماز سنا ہوگا ایک جو کہا پچھتا ہوتا تھا وہاڑ سنا ہوگا نماز ہے کیوں تو وہ ہی سنا ہوگا سبو آری بودھانے ہو منجداری زوہراری جو پچھتا ہو جو مرضی بتا دو ایک ہی بتا دو نماز مجھے نماز سنا رہے بس سبو آری بودھانے ہو سبو آری بودھانے ہو سبو آری برکاتہ سنتا ہے برکاتہ نفل حرضہ اس میں کیا پڑھتے ہیں انہیں میں پڑھتا ہوں الحمد و شریف پڑھتا ہوں کلولا پڑھتا ہوں شروع میں پڑھتا ہوں نہیں شروع میں شروع میں نماز نماز ہی نیت کرنا ہوں نیت کے بعد کیا پڑھتے ہیں الحمد و شریف پڑھتا ہوں چلو وہ بات میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بتائیں ہمارا نبی کون ہے چاچا چاچا میرے کو پتا کون نہیں کون ہی پتا ہے اچھا آپ مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں مسلمان ہیں تو آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہمارا نبی کون ہے آپ کون سے گھوٹ سے کون سے ڈسٹرک سے تعلق رکھتے ہیں آپ کون سے زلے سے ہیں زلو گھوٹکی آئے اور تالکو تالکو ہی گھوٹکی تالکو ہی گھوٹکی ہے اور آپ کے بچے کن ہیں دو بچے ہیں اچھا تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا نبی کون ہے اور مسلمان بھی ہوا چلو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا نبی کون ہے آپ بھئی بتائیں آپ بتائیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں جس کے بھائی ہمارا جو نبی ہے نا وہ ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے آخری نبی ہیں اور ہمارے اگر ہم مسلمان ہیں جو دوسرے غیرمذہب ہیں وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ٹھیک ہے ان کو نہیں پتا نبی کے نام کا تو آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا یار آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا گھری حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا گھری تھیڑوں نبی یا رب پیدا کر جے کو قابط لاجوں حفاظت کریں ایک منٹ ایک منٹ اچھا بھائی آپ بتائیں ہمارا نبی کون ہے آخری ہاں ایک منٹ آپ کی کتنی عمر ہوگی ادھر آجائے آپ کی عمر کتنی ہے آپ کی عمر کتنی ہے پہلے یہ بتائیں آپ کی عمر ہے وی پنجی سال اچھا بیس اور پچیس کے درمیان آپ کی عمر ہے تو آپ کو یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارا نبی کون ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں مسلمان ہو یا کسی اور مذہب سے تلق رکھتے ہو یار آپ لوگ ہس رہے ہو یہ ہسنے کی بات نہیں ہمارے لئے سیریس بات ہے اب مسلمان کس چیز کے ہیں یہ ہمارے لئے ضروری ہے بھائی میں ان لوگ اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ عزیز ہم وطنوں میرے پیارے پاکستانی بھائیوں سامنے جو فوٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہمارا اس رینجرز کا جوان گیا ہوا ہے گھوٹکی میں اس نے یہ سلم بنائی ہے آپ نے پہلے سن لیا کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا نبی کون ہے نماز کیسے پڑھتے ہیں نماز کا تریخہ کیا ہے اور جنابِ علی یہ جو ایریا ہے یہ ہمارے اپوزیشن لیڈر خرشی شاہ صاحب کا ایریا ہے جو کل تک ایک میڈر ریڈر تھے اور آج عربوں کی جائدات کے مالک ہیں اور یہ زرداری صاحب کا بھی ایریا ہے یہ پپسپاسی کا ایریا ہے سیاسی لیڈر مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں مگر غریب سندھی مر گئے پنو آقل والے مر گئے گھوٹکی والے مر گئے سکھر والے مر گئے میر پور خاص والے مر گئے لالکانہ والے مر گئے سندھی بچارہ مر گیا مگر سیاسی قائدین زندہ ہیں لیکن جو شرم والی بات ہے اس میں یہ ہے کہ اس ایریا میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا اثر رسوخ ہے ان کے بڑے بڑے مدرسے ہیں کہاں ہیں آپ کے دینی مدرسے کی تعلیمات کہاں ہیں آپ کہاں ہیں گھوٹکی میں رہنے والے میرے سندھی بھائیوں کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا نبی کون ہے یہ لوگ ہمیں اگر اسیملیوں میں آ کر انسانیت کا درس دیتے ہیں اور یہ ان کا ایریا ہے ان کے اپنے ایریا میں لوگوں کا شعور یہ ہے کہ علم و آگاہی کا یہ عالم ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ ان کا آخری نبی کون ہے پاکستانیوں پڑی پلاننگ کے تحت جہالت پھیلائی جا رہی ہے آپ بتائیں کہ معاشرے میں ترہا ترہا کے جرائم ہوں گے کہ نہیں خودکج بمبار آسانی سے بنیں گے کہ نہیں معصوم لوگوں کو ان کی لاعلمی سے ان کی کم سہنی سے ان کو جہالت کے اندھیروں میں رکھ کر ان کو علم و آگاہی سے دور رکھ کر کس طرح طریقے کے ساتھ ان سے کھیلا جا رہا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین آپ نے ابھی ایک مختصر سی فٹیج دیکھی ہے اور اس کے اندر آپ نے لوگوں کی علم و آگاہی کا ان کے شعور کا میار جو ہے اس کا اندازہ بخوبی لگایا ہوگا کہ لوگوں کو لوگ اخرار کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں مگر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک معلوم نہیں یہ کوئی افریقہ کے جنگلوں سے شوٹ نہیں ہوئی بھی یہ وہاں کی ریکارڈنگ نہیں ہے یہ پاکستان کے سوبہ سندھ میں زلِ گھوٹکی کی ویڈیو ہے یہ وہاں کی فٹیج ہے اور اس میں آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک باقید آئی قائدِ ایوان جو اپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے خرشی عشاء صاحب کا یہ حلقہ بنتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک منظم سازش کے تحت پاکستانیوں کو جو ہے وہ جاہل رکھا جا رہا ہے جہاں جہاں پہ بس چلتا ہے بس شہر میں اگر بس نہیں چلا تو وہاں پر دہشتگردی وہاں پر ٹارگٹ کلنگ وہاں پر بھتہ مافیا وہاں پر جو ہے وہ لوٹ مار جو ہے وہ اس طرح سے لوگوں کو اسٹریس کیا جاتا ہے اور اگر وہاں پر تعلیم کے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے تو جو دہی علاقے ہیں جو ایک بہت بڑی پاکستان کی آبادی جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہے تو وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ اس کے اوپر ایک منظم سازش کے تحت جو ہے وہ لوگوں کو بالکل علم و آدھائی سے دور رکھا جاتا ہے ان کو جہالت کے انہیروں میں رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے بات یہاں پر بات نہیں ہو رہی تھی کہ اس میں وہ لوگ ہنس رہے تو انہوں نے کہا کہ ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ رونے کا مقام ہے کہ آپ کو اپنے پیغمبر کا نام ہی تک نہیں پتا اب ایسے لوگوں کو ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کے ساتھ نہ حکومت نے تعاون کیا ہے نہ جو ہے وہ اور جو بہت ساری فیلائی تنظیم ہیں کسی نے ان کی تعلیم و تربیت کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی اور یہ اتنا بڑا ناسور ہے ناظرین کی اتنے بڑے لوگ اتنی وافر مقدار میں جب یہ ایک یہ دہشتگردوں کی فیکٹری اور نرسری کو پرمان نہیں چلائیں گے تو کیا کریں گے یہ ان کے لیے ایندھن کا فیل کا کام کرتے ہیں ایسے لوگ جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا زیر ہے کیا زبر ہے تو ایسے لوگوں کو باقعہ دا جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کی برین مواشنگ کی جاتی ہے وہ تو ایک قورہ کاغذ ہوتے ہیں ان کے اوپر برین مواشنگ کی بھی کوئی ایسی خاص ضرورت نہیں ہوتی ایک قورہ کاغذ کی طرح آپ جو چاہے لکھتے چلے جائیں ان سے جو ہے وہ خودکش حملے پھر کرائے جاتے ہیں ان سے جو ہے وہ مذہبی منافرت کے لیے استعمال کی جاتا ہے اور ان کو جنت کی بشارت دی جاتی ہیں یہ تمام چیزیں ہیں اور اس کے اوپر ہم ایک چھوٹی سی زہمت آپ کو اور دیں گے ایک ویڈیو اور ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جب اس طرح کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے ایجنٹس کے ہاتھ میں آتے ہیں جو کے سامنے سے اپنے آپ کو پریزگار بتا رہے ہوتے ہیں بہت ہی مسلمانوں کا درد جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر مسلمانوں کا درد ہے کہ فنہ جنگہ لوگ مارے جا رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ وہاں جا کے سو کال جو ہے وہ جہاد کرنا چاہیے اس طرح کی جو ہے وہ لا یعنی باتیں کرتے ہیں اور اپنے دام میں اس بے گناہ اس بیچارے معصوم نوجوانوں کو فساتے جب وہ جاتے ہیں جہاد کے نام پر تو وہاں پر اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں یہ آپ مرحضہ کر سکیں گے ہماری اس نیکسٹ ویڈیو کے اندر امروز بیستی دوی جوزای سال افراد شرچ می باشد ما در پنشیر قرار داریم افراد پاکستانی ایراک نیبینه در مقابل ما قرار دارن اصفوف طالبان در جنگ علی مجاہدین در جباوات مختلف و اصارت مجاہدین در آمدن خود را ہر یک و تاری جدار بانا معرفی می دارن که با هم نشنمی طالب شہید ہو گئے ہیں ان کے ذمہ داری علماء پر آدی ہے ان لوگوں کے ما باب تو اپنے گروں میں ہوتے ان کے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا که بچے پڑ رہے ہیں علماء ان لوگوں کو یہاں بیج دیتے ہیں تاکہ جاؤ اور جہاد کرو تو یہاں ان کے ذمہوار علماء تہہریں گے تو ہم علماء کو یہ عرص کرتے ہیں کہ کیوں آپ لوگ یہاں ہم لوگوں کو مرواتے ہو ہمیں حقیقت کیوں نہیں بتاتے ہو ہمیں حقیقت بتاؤ ہمیں درست دیو صحیح کہ ہم لوگ صلح کیلئے آ جائیں یہاں اگر ہم کشگوار ماحول میں آتے تو کتنا مزہ ہوتا آج ہم لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ مسلمان ہی لڑا رہا ہے یہ عالم جو ہیں پاکستان کے جتنے بھی علماء ہیں یہ سارے کے سارے اور دوسرے ممالک سے پیسے کھا کر ان غریب عمام کو اور غریب معصوم تعلیب علم کو ادھر مرواتے ہیں جو تعلیب علم ہمارے ساتھ آئے ہیں اور وہ شہیر ہو گئے ہیں ان کے ایران ان کا ذمہوار کون ہیں ان کی ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا مدرسے میں پڑتا ہے اور یہاں آ کر اور اسے بیچارہ وہ اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کو ٹکڑے کہاں پڑے ہوئیں اس کے ذمہ دار کون ہیں اس کے ذمہ دار پاکستان کے علماء ہیں جو ان کو غلط درست دے کر یہاں بیٹھ جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حقیقت بتائیں اور ان کو وہاں ہی تعلیم دیں ان کو حافظ بنائیں ان کو مولانا بنائیں دین کو پلائیں بلکہ دین کے ساتھ مسلمانوں کو کاٹے نہیں مسلمانوں کو جڑ سے ختم نہ کریں میرے ان کو یہی عارض ہیں موسیقی 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 میرے نام ہے آگا محمد موسیقی 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 عامل گوٹ پاکستان موسیقی کب افغانیسement میں داخل ہو گیا ہے موسیقی تاریش جاد نہیں ہے لیکن گرفتاریش ہے تقریباً بیس دن پہلے ہم افغانستان میں آئے تھے بعد میں تقریباً آ adolescent ہم یہ دری کباشیر میں جو ہم عثیر ہیں عثیر آپ کنا عبدالرزک والد کنا اللہ داز جو کہ عuttیرش شکار کو جو لشکر جھنگوی کا بڑا ہے مولی عساق اور سپاہ صحابہ کا مولی اقبال اور جیش محمد کا ڈاکٹر شکول وہاں ہمارے مسجد میں آتے تھے اور وہاں کہتے تھے تبلیغ دیتے تھے ہمیں کہتے تھے کہ افوانستان میں چلو جہاد کے لئے وہاں مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نہ مسلمانوں کا مال محفوظ ہے نہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہے نہ مسلمانوں کی وہاں عزت محفوظ ہے ہمیں ایسی ایسی باتیں کہتے تھے اور تین سال کے بعد تین سال ادھر آتے تھے اور تین سال کے بعد جب انہوں نے مجھے وہاں سے بھیجا پھر میں نے کہا میں جاتا ہوں افوانستان میں مسلمانوں کی مدد کے لئے جہاد کرنے کے لئے جب مولی اقبال نے مجھے بھیجا وہاں سے مرسنکل پر بٹھایا اور ہمارے قریب ایک شہر آتا ہے چوک عظم پھر اس نے مجھے وہاں سے بس پر بٹھایا ٹل کی طرف روانہ کیا ساری رات بس پر سفر کیا دھن کو تقریباً دس گیارہ بجے ٹل وہاں اڈے پر پہنچ گئے وہاں ایک مولی اقبال کا آدمی کھڑا تھا وہ پتھان تھا اس کی بڑی داڑی تھی اور اس نے ٹوپی بھی پہنی تھی وہ مجھے وہاں پر رکشے پر لے کر ٹل مرکز پہنچ گیا وہاں مولی معصوم تھا جو ہمارا بڑا تھا کماندان تھا اور پانچ اور پنجابی تھے ایک کا نام تھا فروع اور دوسرے کا نام آسم تھا اور تیسرے کا نام شاہد تھا اور چوتھے کا نام وقصود تھا اور پانچ میں کا نام ابنان تھا اور پانچ اور پتھان تھے جس کا نام مجھے معلوم نہیں ہے اور وہ جو مرکز تھا اس کا بڑا کماندان مولی معصوم تھا دو دن وہاں پاکستان میں ٹل مرکز میں لائے اور دو دن کے بعد وہاں اس نے ایک گاڑی کرائے پر کیا اور سب اس پر سوار ہوئے اور مولی معصوم بھی ہمارے ساتھ تھا اور غزگری بادر کی طرح راستے میں جب ہم آتے تھے تو وہاں فوجی ہم سے پوچھتے تھے کہ کہاں جا رہے ہو وہ مولی معصوم جو تھا وہ کہتا تھا کہ غزگری بادر جا رہے ہیں پھر وہ ہمارے شناس کی کار دیکھتے تھے پھر ہمیں کہتے تھے کہ جاؤ جب ہم غزگری بادر پر پہنچ گئے وہاں دیگر کی نماز پڑھی دیگر کی نماز پڑھ کے پھر وہاں سے پیدل روانہ ہوئے افغانستان کی طرح جب بادر کراس کیا تھوڑا سا سفر اور کیا اندھیرہ ہو گیا تھا آگے ایک پہاڑ پہاڑ کے اوپر ایک سابز رنگ کا خیمہ لگا ہوا تھا وہاں سات آٹھ آدمی کھڑے ہوئے تھے جن کے پاس اسلحہ تھا جب ہم اس کند کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے آواز لگائی ہمارے ساتھ جو بڑا کمان دم تھا مولی مسوم اس نے بھی آواز لگائی پھر انہوں نے کہا آ جاؤ جب ہم اس کند کے پاس پہنچ گئے وہاں اسلحہ پڑا ہوا تھا نیچے اور اسلحے کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور وہ آدمی کھڑے تھے تقریباً دس منٹ وہاں رکھے انہوں نے ہمیں اسلحہ دیا مجھے کلاشن کوف دی اور ایک میگزین جو کلاشن کوف کے ساتھ تھی دو میگزینیں اور تھی اور جو ایک مجھے پوچ بھی دیا اور صاحب کو اسلحہ دیا کسی کو را کر دیا اور دوسرا جو بڑا اسلحہ تھا کسی کو دیا وہاں چھے آدمی تھے جن کو کلاشن کوفیں دی پھر ہم وہاں سے روانہ ہوئے آگے ایک بستی پہنچ گئے وہاں عشاء کی نماز پڑی اور مسجد میں بستی والوں نے ہمیں کھانا دیا اور ہم نے کھانا کھایا کھانا کھا کے بستی میں سو گئے پھر صبح اس بستی سے ناشتہ کر کے چلے پانچ دن ہم نے پیدل سفر کیا جانی خیل کی طرف رات کو جب بستیوں میں سو جاتے تھے اور وہ بستی والے کھانا دیتے تھے دن کو پھر پیدل پہاڑوں پا چلتے تھے پانچ دن کے بعد ہم جب جانی خیل پہنچ گئے وہاں جانی خیل مرکز تھا وہ مولی مسون کا وہاں مرکز میں جب پہنچے وہاں آٹھ نو بسترے پڑے ہوئے تھے کھانے پینے کا سمان بھی تھا آٹھا پڑا ہوا تھا اور چاوال گھی ایسا سمان پڑا ہوا تھا دو دن ادھر رہے اور کھاتے بھی تھے اور ادھر پھر پکاتے تھے اور دو دن میں انہوں نے مجھے کلاشن کوف کا وہاں جانی خیل میں ٹریننگ دیا ٹریننگ کے بعد پھر دو دن کے بعد وہاں سے تقریباً دیگر تنباز پڑھ کے روانہ ہوئے ایک پہاڑ کا راست کے آم میں پہاڑ کے آگے ایک ٹرک کھڑا ہوا تھا راست کے آس پاس وہاں پچاس سے زیادہ لوگ بیٹھے تھے ایسے گروب بنے ہوئے دس بیس آدمیوں کے گروب گروب بنے ہوئے بیٹھے تھے سب پتھان تھے اور سب کے پاس اسلحہ تھا اور ایک ڈالہ کھڑا ہوا تھا پھر وہاں پہنچ گئے جب کھانا انہوں کے پاس تھا مغرب کی نماز وہیں پڑھی پھر وہیں سب نے کھانا کھایا پھر تقریباً پچاس آدمی اس ٹرک میں بیٹھ گئے اور ٹرک کے اوپر انہوں نے کپڑا باندیا اور سب کو کہا کہ باتیں کسی نے نہیں کرنی سب خموش ہو جاؤ پھر حمزہ ٹرک میں بیٹھ گئے اور آٹھ دس آدمی دو ڈالہ تھا بڑا اس ڈالے میں بیٹھ گئے پھر وہاں سے روانہ ہوئے آگے ایک پہاڑ آیا پھر انہوں نے وہاں اتار دیا پہاڑ کے پیچھے ہم نے اشار کی نماز پڑھی پھر نماز پڑھ کے کافلے بن گئے ہمیں کہا تم مشرق کی طرف جاؤ کوئی مغرب کی طرف گیا ایسے ایسے علیدہ علیدہ ہو گئے صاحب لوگ ہمارا جو بڑا تھا ہمارے آگے کماندان تھا مولی محسون وہ ہمارے آگے تھا ساری رات چلتے رہے صبح کا تائم ہو گیا پھر صبح افوان فوج کے ساتھ وہاں فیرنگ شروع ہو گئی جھگڑا شروع ہو گیا تقریباً پنتالیس پچاس میں تک جھگڑا شروع ہوا پھر میں زخمی ہوا مجھے اس گگہ بر یہاں ایک پیر لگا میری جو کلاشن کوف تھی وہ وہیں نیچے گھاس تا گھاس میں گھر گئی میں تھوڑا پیچھے جا کے گھاس میں چھپ گیا تھوڑی دیر بعد مجھے افوان فوج نے آکے گرفتار کر لیا اور میرے موں پر کپڑا ڈالا انہوں نے جب مجھے وہ اپنی جگہ پر لے گئے پھر مجھ سے پوچھا کہاں سے آیا ہو میں نے کہا میں پاکستان سے پنجاب سے آیا ہو نام پوچھا انہوں نے کہا کہ مسلمان ہو میں نے کہا جیہا انہوں نے کہا یہاں کیا کرنے آیا ہو میں نے کہا جہاد کرنے آیا ہو انہوں نے کہا کس پر ساتھ جہاد کرنے آیا ہو میں نے کہا وہ ہمارے علاقے میں مولوی لوگ تھے تنظیم میں تھی وہ کہتے تھے کہ افوانستان میں فوج گاتے رہے وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں انہوں نے کہا یہاں تمہیں کوئی بات دکھتا ہے ہم س Spanish ہیں میں انہوں نے دیکھا وہ ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ساتھ لوگ مسلمان تھے انہوں نے کہا ہم سب لوگ مسلمان ہیں یہاں دیکھو تم کہاں ظلم ہو رہا ہے ہم نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا تم دیکھو کوئی تمہیں یہاں اسلام کے قلاف کام نظر آ رہا ہے میں نے کہا نہیں پھر انہوں نے مجھے ڈالے پر سوار کیا آگے جہاز پر سوار کیا پھر مجھے گردیز لے گئے وہاں ایک ہوسپیٹل پر انہوں نے میرا علاج کیا اور میری پٹی کی پھر سات آٹھ دن مجھے وہاں رکھا پھر آٹھ دن کے بعد انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا یہ سب لوگ جھوٹ بھولتے ہیں یہاں کوئی افوانستان میں جہاد نہیں ہے مجھے ایک مہینہ ہو گیا ہے یہاں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے یہاں فوج مسلمان ہے یہاں حکومت مسلمان ہے یہاں سب لوگ مسلمان ہیں میں پاکستانیوں کو اور خصوصا پنجاب بانوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں یہ جو تمزینی لوگ یہ جوٹ بولتے ہیں یہ پتہ نے کسی سے پیسے لیتے ہیں یہ پتہ نے کیا کرتے ہیں یہاں افوانستان میں کوئی جہاد نہیں ہے یہاں مسلمانوں سے لڑاتے ہیں یہ ایسے ہمیں جوٹی باتیں کرتے ہیں کہ جا ہوا افوانستان میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہاں تو کوئی میں ظلم نہیں دیکھا افوانستان میں یہاں تو فوج بھی مسلمان ہے امام بھی مسلمان ہے حکومت بھی مسلمان ہے یہاں سب لوگ مسلمان ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی ہے عام لوگ بھی مسلمان ہیں اور افوانستان والا بھی مسلمان ہے فوج بھی مسلمان ہے کیا کوئی اپنے بھائی سے جہاد کرتا ہے یہ لوگ ہمیں جوٹ بولتے ہیں ہمیں دھوکے دیتے ہیں یہ زیادہ تر لوگ مسلمان جو نماز پڑھتے ہوں مدرسے والے ہوں ان کو یہ زیادہ تر لوگ باتیں کرتے ہیں اور جو لوگ ان پڑھو میں اپنے گھر مزدوری کرتا تھا اور میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بیمار ہے گھر میں میری ایک بڑی ماں ہے اور میرا بڑا باپ ہے میرے گھر دو بہنیں ہیں اور ایک کرنے وقت کام کرنے والا میں تھا مجھے یہ لوگ کہتے تھے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں چودری پیسے والے لوگ وہ تو عیاش ہوتے ہیں وہ کیا مسلمانوں کی مدد کریں گے وہ کیا جہاد کریں گے یہ جہاد تو تم غریبوں کو کرنا ہے پھر میں نے ایک ہزار اپنے گھر سے چوری اٹھایا اور دو ہزار میں اپنے ماموں سے میں نے اٹھارا لیا میں نے اس کو کہا کہ میں مزدوری پر جا رہا ہوں پھر میں جب واپس آوں گا تو تمہیں دے دوں گا یہ لوگ کہتے تھے کہ جیسے تم پر نماز پر جائے ایسے تم پر مسلمانوں کی مدد کے لیے جہاد کرنا پر جائے ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہاں افغانستان میں مسلمان ہیں میں تمام لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو یہاں ساتھ مسلمان ہیں میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے ان کی باتوں میں نہ ہو یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں یہ پتہ نہیں کس لیے یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ خود ان کی قلابی جہاد ہے یہاں مسلمانوں کے ساتھ کون ساتھ جہاد ہے یہ لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں یہ ہمیں مروانا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کے حقوں مروانا چاہتے ہیں ہم مریں گے ہم مسلمان ہمیں اللہ پر معاف نہیں کرے گا کیونکہ مسلمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے تھے یہاں کوئی ظلم نہیں ہے میں تمام پاکستانی کو کہنا چاہتا ہوں میری بات سنیں ان کی باتوں میں نہیں آنا یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں یہ لوگ جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور یہاں ساتھ ساتھ لوٹوں کو یہ دو خیل دیتے ہیں جی ناظرین آپ نے یہ دوسری ویڈیو بھی ملحظہ فرمائی اور میرے خیال میں تمام باتیں جو ہے وہ بلکل تشتزبام ہو گئیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کے رہ گیا کہ معاملات ہیں کدر پہلی ویڈیو میں ہم نے جو چیزیں چلائیں آپ نے دیکھا کہ وہ صوبہ سندھ میں ظلہ گھوٹکی جو کہ قائد ایوان قائد حضب اختلاف کا جو ایوان ہے ان کے قائد قائد ہیں حضب اختلاف کے خرشی شاہ صاحب کا وہ ایریا ہے اور مزے کی بات کہ وہاں پر بہت سارے فضل الرحمن صاحب کے مدرسے بھی ہیں مگر ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہاں پر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تک نہیں پتا کہ آخری پیغمبر کون ہے اس میں رینجرز کا جوان ان سے پوچھتا رہا بار بار تو وہ کہتے رہے جناب ابراہیم بلکہ اس طرح سے بھی نہیں کہہ رہے تھے وہ آپ نے خود ہی ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا نام لے رہے تھے ان کو یہی نہیں پتا اب جب ایسے افراد ایک پلاننگ کے تحت پوری منظم پلاننگ کے تحت لوگوں کو جاہل اور گمراہ رکھا جائے گا ان کو کبھی اسکول کی شکل نہیں دکھائی جائے گی ان کو کبھی دینی احکام نہیں سکھائے جائیں گی ان کو اصل اسلام کے بارے میں کوئی معلومات سرے سے ہوگی ہی نہیں تو کیا ہوگا کہ پھر وہ دہشتگردوں کی جنت بن جائے گی دہشتگردوں کی نرسری جو ہے وہ آباد رہے گی اور اس کی ان کی فیکٹری چلتی رہے گی آپ جتنے بھی دنیا بھر میں آپریشنز ہوتے رہے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ بار بار آپ آپریشنز کر لیں مگر جب تک یہ جہالت کا ناسور ختم نہیں ہوتا جب تک یہ علم اور آگاہی کا سورج طلوع نہیں ہوتا آپ کو جو ہے وہ دہشتگردوں کی نرسری سے جان نہیں چھوٹے گی مہا پر یہ کاشت ہوتی رہے گی اور جتنے آپ لوگوں کو ماریں گے یا جو ہے وہ ان کو لوک اپ کریں گے اس سے کہیں زیادہ آپ کو جو ہے وہ مزید آتے ہوئے نظر آئیں گے یہ خاص وجواتیں دوسری ویڈیو میں جو آپ نے چیزیں ملحظہ فرمائیے آپ نے دیکھا کہ جب ان کو گمراہ کر کے لے جاتے ہیں انہی کی زبانی آپ نے سنا کہ وہ کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ پورا نیٹ ورک ہے کہ ایک معلومی جو ہے وہ اس نے ان کے نام بھی لیے لشکر جھنگوی کا بھی نام لیا اسے پیس آبا کا بھی نام لیا جائش محمد کا بھی نام لیا یہ تمام جو دہشتگر تنظیمیں ہیں جو کہ زیلی شاقے ہیں دائش اور القاعدہ کی یہ اسی کے بطن سے جنم لی ہوئی جو تنظیمیں ہیں جن کا کام تکویریت پھیلانا ہے اور مسلمان کشی کرنا ہے برادر کشی کرنا ہے بھائی کا گلا بھائی سے کٹوانا ہے وہ کس طرح سے آ کر اپنے آپ کو مسلمانوں کا مسیحہ مسلمانوں کا ہمدرد ظاہر کرتے ہیں کہ فلہ جنگہ پر مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے خون بہرائے اور ایسے معصوم افراد کو جو کہ اسلام کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں مگر ان کو نہیں پتا ہوتا کہ حقائق کیا ہیں اور حق کدھر ہے وہ ایسے لوگوں کے ہتھیں چڑھ جاتے ہیں اور کس طرح سے پورے منظم نیٹ فک کے ذریعے ان کو جو ہے وہ مختلف سرزنیمیوں پر اتارے آتا ہے جس سے مبلکت خداداد پاکستان کی بدنامی بھی ہوتی ہے پھر وہ وہاں پر اس کانفرنس کرتے ہیں پاکستان کا نام لیتے ہیں جس علاقے کے ہوتے ہیں اس کا بھی نام لیتے ہیں سب بتاتے ہیں کس طرح سے ایک مزدور کو ایک پیشہ ایک ہاری کو کس طرح سے لے جایا گیا کس طرح سے اس مزدور سے اس کی زندگی کے سارے ارمان چھین لیے اس کو وہ زخمی بھی ہوا کتنے لوگوں کو جو پچھلی ویڈیو میں لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر بہت سارے لوگ مارے گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور ان کے ماباب کو خبر بھی نہیں ہے کہ ان کی اولادوں کے ساتھ کیا ہوا یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی دو ہی وجوہات ہیں چاہے آپ علم اور آگائی سے دوری کہلیں جہالت کا اندھیرہ کہلیں یا غربت کہلیں یہ دونوں جو ہے وہ منسلک ہیں اور یہی وجوہات بنتی ہیں کہ اسکریت پسندوں کی فیکٹری جو ہے وہ چل رہی ہے کامیابی چل رہی ہے ہم لاکھ آپریشنز کر لیں مگر جب تک ہم جہالت کا خاتمہ نہیں کریں گے اور اس منظم طریقے کے ساتھ جو پاکستان میں اور پوری امت مسلمہ کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ بالخصوص کیا جا رہا ہے جب تک اس رویہ کا خاتمہ نہیں ہوگا اور اس کی اوپر عملی اقدامات نہیں ہوں گے جب تک جو ہے وہ ہماری جان اسکریت پسندی سے نہیں چھوٹے گی ناظرین ہماری گفتنگو سلسلہ جاری و ساری رہے گا ہم جا رہے ہیں مختصر سی بریک پر بریک سے واپس آئیں گے تو اپنے موضوع کے تحت اور کوشش کریں گے کہ مہمان سے ایکسپرٹ اوپینین بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک موسیقی